موسیقی نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو بار عقیق کٹا تب نگیں ہوا نو نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے شیخ نور محمد کے گھر اقبال کی پیدائش ہوئی جسے دنیا نے ڈاکٹر اللہ محمد اقبال کے نام سے جانا مصور پاکستان نے اپنے اشارت کے ذریعے سوئی قوم کو جگانے میں بنیادی کردار ادا کیا مفکر پاکستان کی عصمت اور شہرت صرف ہندوستان تک محدود نہ رہی بلکہ ان کی شائری اور افکار اللہ سے آج بھی ایک عالم مہک رہا ہے برے صغیر ہی نہیں ایشیا اور یورپ میں بھی ان کے قدردانوں کی کمی نہیں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں اس عظیم ثبوت کو یاد نہ کیا جاتا ہو مصور پاکستان نے انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں اور اس کی عظمتوں کو اوجاگر کرنے کے لیے پیام خودی پر خاص فوکس رکھا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایا میری اس جیسی دعا ہو یا پہاڑ اور گلہری کے درمیان دلچسپ مقالمہ زندگی کے پیچیدہ موضوعات کو شیروں میں پرونے کا اقبال کو کمال حاصل تھا ملت اسلامیہ میں ایک نئی روح پھوکنے کے لیے وہ بے چین تھے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنانے کی کوششوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ دیا یہ علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے قائد آزم محمد علی جناہ کو انگلینڈ سے ہندوستان آنے کی صلاح دی کہ آ کر مسلم لیگ کے جھنٹے تلے قوم کو یکجہ کریں ملک آزاد ہو گیا مگر علامہ اقبال کو مشیعت اعزدی کا حکم آ گیا اکیس اپریل انیس سو اٹیس کو اس عظیم شاعر نے دائی عجل کو لب بیک کہا آپ چلے گئے مگر آپ نے پیچھے اپنے کلام کا قیمتی اساسات چھوڑ گئے تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتہا اور بھی ہیں تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سینکڑوں کاروان اور بھی ہیں کانات نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور آشیاں اور بھی ہیں اگر کھو گیا ایک نشیمن تو یا غم مقامات اے آہم پغا اور بھی ہیں تو شاہی ہیں پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہیں اسی روز و شب میں الہج کر نہ رہ جا کہ تیرے زمہ و مقام اور بھی ہیں گئے دن کے تنہا تھمیں انجمن میں یہاں اب میرے رازدہ اور بھی ہیں السلام علیکم in a very good morning جاغو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارمرا حسن امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور جناب آج ہم نے اپنا آغاز ہوئے بہت ہی ضبط سے ایک پاکٹ سے کیا اس کے بعد جس نظم سے میں نے اپنے انٹرو کا آغاز کیا وہ یہی کہ آج مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا یوم پدائش ہے اور اس حوالے سے آج ہم پورا شو کرنے والے ہیں اور اس کے لئے ہمیں بہت محزز مہمان بھی جوائن کریں گے اور ان کے ساتھ بھی اقبال کے فلسفے ان کی زندگی ان کے نظریہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے جا آپ اپنے مہمانوں کا تعریف کرواتی چلوں ہمارے ساتھ جسر جلائر ناصرہ اقبال موجود ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر زیاو الحسن ہوں گے جو کہ اردو ڈپارٹمنٹ پنجابی ریوبارسٹری میں پروفیسن ہیں دونوں کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا کہ آپ تو میں نے بہت مصروفیت بڑا دن ہوگا اور آج آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو اقبال کے حوالے سے بات کریں ان کے فلسفے کے حوالے سے بات کریں تو آپ کیا کہنا چاہیے آغاز ہم آپ سے کریں مجھ سے زیادہ تو دیش امار یہاں فلسفی ہیں میرا تو رشتہ علامہ اقبال سے بالکل ایک بالواستہ سا رشتہ ہے میرے لئے بہت بڑا عزاز ہے یقینا لیکن اس سے آگے میں ان کے فلسفے کے بارے میں اتنا نہیں جانتی کہ میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں بہت اس کے اوپر عبور رکھتی لیکن پھر بھی کچھ آپ ان کی پرسنالیٹی ان کا جو آپ کہلیں فلسفے کے علاوہ بھی اگر آپ ان کے حوالے سے جو بھی ہم بات کرتے ہیں اقبال کے نظریہ کے بات کرتے ہیں ان کی پوچھی کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہیے یقینا وہ ایک بہت بڑے مفقر تھے اور میں جب بھی سوچتی ہوں ان کی زندگی کے بارے میں تو مجھے یہی شیال آتا ہے کہ جو ایک شیر ہر بچے اور بڑے کو آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پے روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دی دور پیدا اور جو تقریباً آخری الفاظ انہوں نے کہا وہ یہ کہے کہ دیگر دانہ راز آیت کے نہ آیت اتنی سوچ رکھنے والے اور اتنی مختصر سی زندگی میں جو کچھ انہوں نے اپنے افکار کو ایک لکھ کے اور کتابوں کی شکل میں بھی پیش کیا اور پھر لہور کے شہریوں کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کے لیے وہ ہر سال میں کم سے کم ایک یا دو دفعہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اپنا کلام جو تھا وہ ترنم سے پڑھتے تھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ حالانکہ ان دنوں میں یہ تکنیکی سب تیار ہو چکے تھے ذریعے جس سے ان کی آواز ریکارڈ ہو سکتی تھی اور سنا ہے کہ بہت ہی خوبصورت ترنم سے پڑھتے ہیں مجھے یاد ہے میرے والد جو ہے وہ بتاتے تھے کہ وہ جاتے تھے اور لوگ زاروں کتار روتے تھے ان کو سن کے اور میں نے بچپر میں اپنے والد کو دیکھا ہے پڑھتے ہوئے بالے جبریل بانگے درہ ضربے قلیب اور زاروں کتار رو رہے ہوتے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک بڑا آدمی کیوں اس طریقے سے بچوں کی طرح رو رہا ہے لیکن یہ اثر تھا ان کا ہماری قوم پہ اور یقیناً قوم کو جگانے میں انہوں نے بہت بڑا ایک جو تھا حصہ لیا اور حصہ کیا میں سمجھ جو آغاز ہی انہوں نے کیا لیکن صورتحال کچھ ایسی ہے میں بھی ذکر کر رہی تھی یہ جو تین دن ہوتے ہیں آٹھ نو دس ہاری قوم کو فکر پڑ جاتی ہے جلدی جلدی دیکھیں علامہ اک پال کیا کہہ گیا اس کے بعد سب ہم پر خواب خرگوش میں چلے جاتے ہیں ایک سال مزید کوئی بات کے وہ چیزیں کہیں کھوک رہ گئی ہے اور وہ سارا فلسفہ اور وہ سارا نظریہ اور جو بھی باتیں بھی اب نئی جنریشن میں وہ کسی حد تک منتقل ہوئی اور کافی حد تک نہیں ہوئی دیکھئے ایک بات تو ہمیں نہیں بتائی جاتی کہ علامہ اکبال جیسے جو بڑے انسان ہیں وہ دنیا کی ساری قوموں میں پیدا نہیں ہوئے پاکستان یا بڑے سگیر کے مسلمان اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ ایک اتنا بڑا آدمی ان میں پیدا ہوا کتنا بڑا آدمی جس کی بڑائی اور عظمت کو پاکستان میں سب سے کم جانا جاتا ہے ہمارے دوست ہیں شہاب یار خان وہ بوزنیا سے آیا ہے یہاں پر انہوں نے بتایا کہ بوزنیا کی تحریک آزادی کی جو رہنما فکر تھی وہ یہ علامہ اکبال کی تھی یہ وہ وہاں رہتے ہیں اور وہاں انگریزی پڑھاتے ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ مشہر کی یورپ میں اکبال کے بارے میں اتنا بڑا تصور پائے جاتا ہے کہ جس کا تصور بھی پاکستان میں ہم نہیں کرتے ہیں پھر اسی طرح جو لوگ ایران سے آتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایرانی اپنے علاوہ کسی کی فارسی نہیں مانتے ہیں سوائے علامہ اکبال کے تو اکبال کو بھی وہ اپنا رہنما مفقر سمجھتے ہیں مدالی شریعتی ان کے بہت بڑے مفقر تھے ایرانیوں کے انہوں نے اکبال پہ بہت خوبصورت کتابیں لکھی ہیں بہت بڑا کام کیا ہے اسی طرح ترکی میں میں بہت حیران ہوا ان کے ایک طرح سے ویسے ہی قومی شاعر ہیں محمد آکے فرسوے ترکوں کے تو ان کے ہاتھ علامہ اکبال کی زندگی میں ہی پیام مشرق لگ گئی تو انہوں نے اسی زمان میں یعنی اکبال کی زندگی ہی میں اس کا ترجمہ ترکی زمان میں کیا اور اکبال کو انٹروڈیوز کروایا اور ہم اب ان کی شاعری کے جب محمد آکے فرسوے جو ترک شاعر ہیں ان کی شاعری کے تراجم جب ہم پڑھتے ہیں تو صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ اکبال سے متاثر ہے ٹھیک ہو گیا اس حوالے سے ہم مزید دسکاشن کریں گے ہمارے ساتھ دونوں موجود میں موجود ہیں ہمارے ساتھ کلام اکبال پڑھنے کے لیے ہمارے سنگر بھی موجود ہیں وادت رمیز ویلکم تو دشوہ کیسے آپ ہائیں کی سوہ سے کبھنگ باتت کیا سنائیں گے کونسا کلام سنائیں گے میں سناؤں گا خودی کا سیرے نے ہاں لائے لائے کونسا ک inertia ہائیں گے ہائیں گے ہائیں گے ہائیں گے خودی کا سر نہا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ خودی ہے تیر فساں خودی ہے تیر فساں لا الہ الا اللہ لا الہ ہے تیر فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی سلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی سلاش میں ہے سنمکدہ ہے جہاں سنمکدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ اللہ علیہ وسلم کیا ہے تُو نے متائے غرور کا سون